موسیقی زرنبیش موسیقی تاریخ میں کردار کا سفر تحریر کمال بلوچ کچھ انسانوں میں ایسے صفات موجود ہوتے ہیں جن کے بارے میں جب بھی کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی کے مختلف پہلو سامنے آ جاتے ہیں جنہیں مد نظر رکھ کر ارک کوئی ارک پہلو سے اپنے لئے راہ تلاش کر سکتا ہے ایسے انسان باقی انسانوں سے قدر منفرد ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے بڑے انسان دل کا مانتے ہیں جو انسان دل کا مانتا ہے وہ اپنی راہ کا انتخاب بحسن طریقے سے کر سکتا ہے انسان کی شان میں آج ایک ایسے انسان کے بارے میں رواہتی انداز میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں شاید اس کے مطابق اور الفاظ نہ رہیں لیکن لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس بات کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کروں گا کہ لکاری کا اسلوب پر قرار رہے ہیں بہت سے دوستوں سے جب بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے کسی انسان کے بارے میں دیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے ایسے انسان کے بارے میں کہنا جس کا کردار منفرد احسیت کا عامل ہو کچھ لکھنا اور کچھ کہا جانا شاید آسان نہ ہو بس مہر و وفا کے ایک جذبہ ہوتا ہے جو لبکشہ ہی کرتا ہے جو کلم کو جنبش دیتا ہے ورنہ تو الفاظ ماند پڑ جاتے ہیں جب ذکر ہو ہرش کو چھونے والے ہستیوں کا دنیا میں حضیم انسانوں کی کمی نہیں ہر قوم میں ایسے باکمال ہستیاں پائے جاتے ہیں جن کے کردار عمل اور آدرشوں سے لوگ اپنے راہوں کا انتخاب کرتے ہیں بات بلوچ خطے کی ہو تو یہ کہنا بے جان نہیں ہوگا کہ بلوچستان ایسی سرزمین ہے جس نے ار دور میں عظیم اور نادر ہستیوں کو جنم دیا عمل جیند بالاچ گورگیج بلوچ خان نوشروانی میر میراب خان میر عبدالحزیز کرد عبدالکریم شورش فیض محمد یوسف زی میر عبدرحمان بکٹی محمد حسین انکا میر یوسف عزیز مکسی آغا عبدالکریم نواب نوروز خان نواب اکبر خان بکٹی ڈاکٹر خالد شہید پالاج شہید غلام آمد بلوچ وجہ خیر بخش مری استاد اسلم بلوچ بانک کریم بلوچ اور ڈاکٹر منان بلوچ یہ وہ نام ہیں جن کا کردار آج بھی دلوں میں نقشیں اور بلوچ تحریک آزادی سے تعلق رکھنے والوں کے لئے یہ کردار ان کے جانے کے بعد بھی رہنما اسیت کی عامل ہیں انہی کے پائے نقش پر چلتے ہوئے آج بلوچ قوم کے جانباز دشمن کے دلوں میں لردش پیدا کر چکے ہیں اپنے کردار کی بدولت ہی یہ ہستیاں لوریوں میں سنائی دیتی ہیں کردار ہی تو ہے کہ بچے کے کان میں نیک کی آزان گونچتی ہے جذبہ مہر و وفا عزت و توقیر ہی تو ہے کہ ان کے ناموں کی آج بھی لاج رکھی جاتی ہے اگر میں عبدالعزیز قرد محمد حسین انکہ اور یوسف عزیز مقسی کا ذکر نہ کروں تو بلوچ ادار جاتی سیاست کی تاریخ کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا لہٰذا ایسے کردار کبھی نظرانداز نہیں کیے جا سکتے انہی سے تو نویت کی دریچے کلتے میر عبدالعزیز قرد نے ینگ بلوچ نامی تنظیم قائم کی جس نے آگے چل کر انجمن اتحاد انوجوانان بلوچان کی شکل میں مکمل جماعتی شکل اختیار کی اپنے اپنے عدوار میں جن تکالیف کا سامنے ان رہنماؤں نے کیا آج تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اس زمن میں جو تحقیق ہوئی وہ غلامانہ زندگی کی وجہ سے بھی مکمل نہیں اور مزید تحقیق کے خواہ ہیں باشہور انسان ہر وقت اجتماعی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے بلوچستان میں انسانی آزادی کے لیے ہر وقت جدوجہد رہی ہے مگر بدقسمتی سے بلوچوں کو منزل یعنی آزادی نصیب نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آج بھی جدوجہد انہی حصولوں کی بنیاد پر جاری ہو ساری ہے آج بلوچ کوم پاکستان جیسے فاشسٹ ریاست کے خلاف علمی اور عملی جدوجہد میں مصروف عمل ہیں اور اپنے جدوجہد کی بدولت انہوں نے اپنا لوہا بھی منوایا ہے میں آج اس انسان کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں جو بزاعت خود آزادی وہ انقلابی سیاست کو ہدارجاتی بنیادوں پر لے جانے کیلئے آخری دھم تک انتک کوشش کرتا ان الفاظ کے ادا کرنے کے بعد یقیناً کارین سمجھ چکے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں بلوغت کے سیڈی پر قدم رکھنے سے لے کر آخر وقت تک وہ خود کو کاملاً مقصد عظیم کیلئے وقف کر چکا تھا جس طرح وہ میرے لئے استاد، رہبر، شفیق و مہربان بائی اور مثالی دوست تھا بلکل اسی طرح وہ جس کسی سے بھی ملتا اس کا انداز یہی ہوتا اس لیے تو اسے ہر کارکون اکی کی رینما کی روپ میں دیکھتے ہیں اس انسان کو پوری دنیا ڈاکٹر منان بلوچ کے نام سے جانتا ہے میں اپنے بچپن سے لے کر آج تک بابا منان جان کے نام سے جانتا ہوں جس دوران و اصول تعلیم کے لئے کوئی ٹام تھا جب بھی ان کا گھر آنے کا سندیزہ ملتا تو ہم سڑک کنارے ان کے انتظار کے لئے پورے دن راہ تک دے جب وہ گھر آ جاتا تو گھر کی رونکیں دوبالا ہو جاتی دوستوں کی میفلیں سجدی تھی رشتہ داروں کا آنا جانا الگرز گھر میں شادمانی کا سما رہتا میں اس انسان کی کمی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں اسی لئے تو کہتا ہوں حظیم انسانوں کی کمی ان کے جانے کے بعد دیوانگی کی عد تک محسوس کی جاتی ہے اس کا یہ مطلب ارگز نہیں کہ ہم مردہ پرستے ہیں بلکہ کردار ہی کے بدولت ان کی یادوں سے دل رنجیدہ ہوتا ہے لہٰذا یہ دراصل کردار پرستی ہے جو جانے والوں کو صدا زندہ رکھتی ہے میں جب ایک دوست بائی اور رہنما کی کمی محسوس کرتے ہوئے سوچتا ہوں تو ڈاکٹر منان جان کی کمی کا احساس دل کو مزید رنجیدہ کرتا ہے وہ بایک وقت دوست بائی اور رہنما دے میرے سیاسی سفر میں وہ میرا رہنما تھا جس نیچ پہ میں پہنچا ہوں اس میں ان کی رہنمایی کو قلیدی حیثیت حاصل ہے میں جس دوران بی ایسو آزاد کے مرکزی کابینہ کا میمبر تھا اس دوران ڈاکٹر منان جان بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکرٹری جنرل اور بلوچ نیشنل فرنٹ میں قلیدی زمداری پر فائز تھا لہٰذا محفلیں ہمہ وقت سجتی تھی ہر وقت مزاق کرتے تھے کہ ہم بائیوں کو ایک اتیاد ہے جب ہم فرنٹ کے نام پر دشت بلنے گور جلسہ کر رہے تھے اسٹیج میں شہید نے حضرہ مزاق میں کہا کہ آج اسٹیج پہ دو بائی براجوان ہیں لیکن کون جانتا ہے کہ یہی رشتہ ہمیں آزادی کی منزل تک لے جانے کی اسپاپ فرم کرتی ہے پر شرط یہ ہے کہ ہم رشتوں سے زیادہ اہمیت تحریک کو دیں تو یہی جذبہ ہمیں غلامی سے نجات کا باعث بھی ہوگا وہ ایک معاملہ فہم انسان تھا ڈاکٹر کے لیے میرے پاس الفاظ کہو زخیرہ نہیں اس لیے اس ہستی کے بارے میں تواتر کے ساتھ لکھ نہیں سکتا آج بھی جب کلم اٹھایا تو الفاظ ماند پڑ گئے پر لکھنا پڑتا ہے اور یہی کوشش ہے کہ لکھتا رہوں شاید کسی دن ایک لکاری کا فرض نبا سکوں آج کے ان گمبیر حالات کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے اچ کچھاٹ محسوس نہیں کرتا کہ ڈاکٹر منان جان اور چیرمن زائد بلو جیسے کرداروں کی ہشد ضرورت ہے کیونکہ منان کا ذکر ہو چیرمن زائد کا ذکر نہیں تو بحث مکمل نہیں ہوتی چیرمن زائد جو آزادی کی جد جہد کی پاداش میں دشمن کے آتوں قید و بند کی صحبتیں مکت رہا ہے اور ڈاکٹر منان جان کی جسمانی جدائی حقیقت بن چکا ہے لیکن جو کردار انہوں نے نبایا وہ از خود رہنما حصول ہے جن پر چل کر کامیوی یقینی ہے یقینی ہے موسیقی